السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزے کے دنوں میں رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو کیا بیماری کی اس حالت میں اسے روزہ رکھنا ضروری ہوگا یا اسے اس بعد کی رخصت اور اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور اگر اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت اور رخصت ہو تو کیا بعد میں اسے ان چھوڑے ہوئے روزوں کی صرف قضا کرنی ہوگی یا ان روزوں کا کفارہ بھی ادا کرنا اس پر واجب ہوگا آج کی اس گفتگو میں اسی مسئلے کو اچھی طرح میں واضح کرنے والا ہوں محترم ناظرید مہرشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام روزے کے دنوں میں رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو کیا اس پر روزہ رکھنا ضروری اور واجب ہے یا اسے روزہ چھوڑنے کی رخصت اور اجازت ہیں قرآن کی سورة البقرہ کی آیت نمبر 184 میں اللہ تعالی نے اس مسئلے کو واضح کیا ہے چنانچہ وہ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے کی گنتی پوری کریں اس آیت میں اللہ تعالی نے اس بات کو اچھی طرح واضح کر دیا ہے کہ جو شخص بیمار ہو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت اور رخصت ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بیماری تو بہت قسمکی ہوتی ہے بیمار کی بہت ساری حالتیں ہوتی ہیں تو کیا ہر بیمار کے لیے یہ رخصت اور اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے تو اس سلسلے میں مفسرین اور فقہاں نے جو وضاحت کی ہے اس کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں گفتگو بہت اہم ہے اسے دھیان سے سننے کی ضرورت ہے ہر قسم کی بیماری میں ہر طرح کے بیمار کو روزہ چھوڑنے کی رخصت اور اجازت نہیں ہے بلکہ اس بیماری میں آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اس کے جسم کے لیے اس کے جسمانی آزا کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے تو ایسی بیماری میں ایسے بیمار کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت اور اجازت ہے مثال کے طور پر کسی کی آنکھ میں درد ہو رہا ہے اور اسے یقین کی حد تک یہ بات معلوم ہے یا کسی مسلم ماہر ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی آنکھ کا درد شدت اختیار کر جائے گا اس کی آنکھ میں درد بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو اب اس سچویشن میں اس حالت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے یا جیسے کسی کو بخار ہے اور اسے یقین کی حد تک پتا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا بخار بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو اب ایسی حالت میں اسے بھی روزہ چھوڑنے کی رخصت اور اجازت ہے یا جیسے کسی کو چکر آتا رہتا ہے اور اسے یقین کی حد تک پتا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اسے بہت زیادہ چکر آنے لگیں گے اور وہ چکر آ کر گر پڑے گا تو ایسی صورت میں ایسے بیمار کے لیے ایسی بیماری میں روزہ چھوڑنے کی رخصت اور اجازت ہے یا کوئی کمزور شخص ہے جسے پہلے سے کمزوری ہے اور اسے یقین کی حد تک پتا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی کمزوری بڑھ جائے گی اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دشوار ہو جائے گا تو ایسے بیمار کے لیے ایسے کمزور شخص کے لیے اس حالت میں روزہ چھوڑنے کی رخصت اور اجازت ہوگی یا کوئی ایسا شخص ہے جو ابھی تازہ تازہ بیماری سے ٹھیک ہوا ہے اور اسے یقین کی حد تک پتا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی وہ پرانی کمزوری دوبارہ لوٹ آئے گی تو ایسی صورت میں اس کو اس بات کی رخصت اور اجازت ہوگی کہ وہ روزہ چھوڑ دے تو ان چند مثالوں سے یہ بات اچھی طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ ہر بیمار کے لیے اور ہر بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی رخصت اور اجازت نہیں ہے بلکہ ایسی بیماری کہ اگر روزہ رکھا جائے تو وہ بیماری شدت اختیار کر جائے اور جسم کے آزہ کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں ایسے بیمار کو روزہ چھوڑنے کی رخصت اور اجازت ہے اور یہ رخصت اور اجازت قرآن نے دی ہے جیسا کہ صورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچاسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے نہ کہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیمار کو روزہ چھوڑنے کی رخصت اور اجازت دیتے ہوئے یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل اور مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اس لیے اس نے تمہیں ایسی صورت میں ایسی بیماری میں روزہ چھوڑنے کی رخصت اور اجازت دے رکھی ہے اب اخیر میں اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا ہوگا کہ اگر بیماری کی حالت میں اس کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو وہ کیا کرے گا کیا وہ صرف ان روزوں کی قضا کرے گا یا ان روزوں کا کفارہ بھی ادا کرنا اس پر واجب ہوگا تو قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے روزے چھوٹ گئے ہیں بیماری کی وجہ سے تو وہ ان روزوں کی صرف قضا کرے گا دوسرے دنوں میں وہ ان روزوں کی صرف قضا کرے گا اور اس کے لیے ان روزوں کا کفارہ ادا کرنا لازم اور واجب نہیں ہے تو یہ ہے ایک بیمار شخص کے لیے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کی پوری وضاحت امید ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا لہذا سواب کی نیت سے اس گفتگو کو شیئر کرنا نہ بھولیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ